شیخ مرتضی انساری خاتم الفقہ والمجتہدین ان کا لقب ہے اور کتنے بڑے ہمارے کالم اور مرجے گزرے شیخ محمد حسن جو کہ صاحب جواہر الکلام کے نام سے مشہور ان کے انتقال کے بعد مرجیت شیخ انساری کے ہاتھ میں آگئی تھی اور بلکہ صاحب جواہر خود ان کی مرجیت کی معرفی کر کے گئی تھی کہ میرے بعد مرجے یہ ہوں گے اور اتنا عظیم مقام حاصل کیا کہ حرام امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام ہی میں مدفون اور بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں تیری بھی صدی حجری کے ہی عالم دین ہیں اور ان کی پیدائش بھی عید غدیر 18 زلحج کے روز ہوئی تھی اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری کی نسل سے شیخ مرتضی انساری ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ان کو ایک توفہ دے رہے ہیں ایک بہترین جزدان کے اندر لپٹا ہوا قرآن علماء نے اس زمانے میں تعبیر کی کہ ان کو ایک بلند پایا فرزند پروردگار عالم عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیخ انساری کی ولادت ہوئی اور ان کی والدہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں اتنی عظیم خاتون تھیں کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے شیخ انساری کو دودھ نہیں پلایا خاص طور پر خواتین خود محسوس کر سکتی ہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر پیدائش کے بچے کو کس قدر جلدی جلدی جو ہے غزہ کی احتیاج ہوتی ہر ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد یعنی ممکن نہیں ہوتا کتنی اس کے ساتھ مشکل ہیں لیکن اس مشکل میں بھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو غزہ بہم پہنچائی ہو اور اس وقت وہ حضور کی حالت میں نہ ہو تو بہرحال شیخ انساری جیسا پھر ان کا بیٹا جو ہے ظاہر محنتیں کرنا پڑتی ہیں ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں بلند مقامات کو لے کر اتنی آسانی کے ساتھ تو حاصل نہیں ہو جاتا کہ ٹی وی ڈرامے اور موسیقی اور سب دیکھتے رہے ہیں اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اس آلہ پائے کے جو ہیں وہ گھر کے اندر آ جائیں تو اس زمانے میں بھی اس زمانے کے مطابق علماء نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بھی شیخ انساری کے چار کروڑ مقلدین دنیا کے اندر پائی جاتے تھے اور زہد و تقوے کا یہ علم تھا کہ انتقال کے بعد کل سترہ تومان ان کے پاس تھے بس سترہ تومان اور اتنا ہی تقریباً مقدار میں قرص تھا وہ پوری کے پوری رقم جو بچی ہوئی تھی وہ قرص کے ادائیگی میں صرف ہوئی اور ان کے کفن اور دفن وغیرہ کے اخراجات بھی ایک صاحب ایمان نے خود برداشت کی تو یہ ہیں شیخ انساری اب شیخ انساری نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا باقاعدہ ایران میں ان کی شخصیت کے کارناموں کے اعتراف پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے جاتے ہیں اور ایک احترام تو ان کے مطالق ملتا ہے کہ شیخ انساری کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے میں جو دخیل ہے کہ بلوخ کے پہلے دن سے لے کر انتقال والے دن تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن انہوں نے نماز جعفر تیار نہ پڑی کتنا عزم مقام حاصل کیا نماز جعفر تیار اور صرف یہ نہیں بلکہ روزانہ کے بھی کچھ جو مجتحدین کے کچھ دستور العمال اور طریقہ کار ہوتے ہیں کبھی آپ اس مطالق پر دلچسپی رکھیں کہ علماء اپنے روزانہ کے معمولات ان کے کیا ہوتے ہیں کس طرح سے وہ کیوں کون کون سے عمال روز انجام دیتے ہیں تو فرائز کے علاوہ لوائیات میں ملتا ہے کہ نوافل یومیاں کی بلکل پابندی کرتے تھے ہر نماز کے ساتھ واجب نماز کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دعائیں بہت کسرت سے پڑھتے تھے تاقیباتیں نماز کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے اور روزانہ قرآن کا ایک پارہ روز تلاوت کرتے تھے شیخ انساری زیارت جامعہ روز پڑھا کرتے تھے زیارت آشورہ روز پڑھا کرتے تھے اور نماز جعفر تیار روز پڑھا کرتے تھے تو اتنا بڑا مقام شیخ انساری نے حاصل کر لیا کہ کوئی شرس آج مجتحد نہیں بن سکتا بڑا عالم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ شیخ انساری کے کتابوں کا مطالعہ نہ کر لی اور آج بھی صاحبان ایمان جو ایک رسم جاری ہوئی ہے بہترین رسم اربعین پر نجف سے کربلا پیدل جانے کی اس کو سب سے اولین طور پر نجف سے کربلا جانے کے اعتبار سے اس کی ابتدہ شیخ انساری نے کی تھی اور ان کے بعد کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا تھا سلسلہ پھر محدث نوری نے دوبارہ اس سلسلے کو جاری کیا تو یہ بھی جتنا بھی سواب ایک لحاظ سے سواب جاریہ جس رسم کی ابتدہ انہوں نے کی تھی آج بھی شیخ انساری کے روح کو پہنچتا ہوگا تو بہت آپ نے لکھا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً صرف شیخ انساری کی بات نہیں آیت اللہ بہجت کے مطالق بھی بات کہی جاتا ہے